بسم اللہ الرحمن الرحیم لوکل سطح کے جو سردار عثمان احمد خان بزدار کے جو پراجیپس ہیں پوسل احمان کے اندر، میدان کے اندر، یاڈے روازی خان میں سردار فتم حمر خان بزدار، کارڈیالوجی سنٹر، کارڈیالوجی ہاسپیٹر کہلے تو یہ جو ہے کافی سردار عثمان احمد خان بزدار کی کافی اچھی کافشیں ہیں اور بہترین اب پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سنگڑ پل ٹو کی اب سنگڑ پل ٹو جو ہے وہ میں نے جا کر دیکھئے آپ کو سکرین پر بھی ہم دیکھیں گے تو وہ ایک تو انتہائی مضبوط قسم کی پل بنا رہے ہیں کیونکہ یہ سردار صاحب نے اپنی خصوصی کافشوں سے یہ معاملات کیے تھے کہ کوئی اگر ایک پل بنایا جائے تو وہ ہیوی ٹریفک کے لیے بھی ہونا چاہیے لوکل ٹریفک کے لیے بھی ہونا چاہیے تو دراصل یہ جو پل ہے یہ آپ سکرین پر دیکھیں گے کہ سٹی کو آگے چیڑیا گھر اور سرکاری آفیسز، ٹیکنیکل کالج ہے وہاں پر یونرسٹری بھی بننی ہے کیونکہ چار سو کنال ارازی جو ہے وہ سردار صاحب نے مختص کروائی تھی سرکاری وہ بھی آپ کو ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اپنی سکرین پر نظر آئیں گے تو یہ جو پل ہے یہ پل کافی بجٹ کا پل ہے اور افسوس اس بات کا ہے کہ جب سے سردار صاحب کی مطلب گورنمنٹ ختم ہوئی ہے سردار صاحب کی جو گورنمنٹ کا دورانیا تھا وہ ساڑھے تین سال تھا تو یہ کافی بعد میں پل شروع ہوا اس میں کافی دے ہو رہی ہے اس پل والے پروجیکٹ میں کیونکہ اگر سردار صاحب خود مطلب گورنمنٹ میں اگر تین چار ماہ اور رہ جاتے حدہ میں اعتماد وغیرہ نہ ہوتا یہ معاملے نہ ہوتے تو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ دون سے شریف یعنی ان کے اپنے حلقے کے لوگوں کو ہوتا جو رکے ہوئے پروجیکٹس تھے وہ بھی بھی اسے چالو ہو جاتے اور یہ جو مین پروجیکٹ ہے پل والا سنگر پلٹو والا تو یہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہوتا میں گیا تھا وہاں پر سائیڈ پر جا کر میں نے مطلب ہے ان سے پوچھا ہے جو کمپنی کام کر دیئے وہ کہہ رہے تھے کہ دوہزار چوبیس تک تقریباً جو ہے وہ کل فانکشنل ہو جائے گی تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ پچھتر سال جہاں پر تونسہ شریف میں سیاست بھی ہوتی رہی ہے مین اے ایم پی ایس پہلے بھی بنتے رہے بھی پاکی وزراء بھی بنتے رہے مطلب وہ کام نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا اب سردار صاحب کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ مقدر اچھا تھا جب انہیں سی ایم پنجاب بنایا گیا یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب تو انہوں نے فوکس کیا کو سلیمان کی طرف اپنے ہلکے کی طرف کہ آج اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو میں ضرور کروں تو انہوں نے جتنی ان سے کوشش ہو سکتی تھی حالانکہ ذرائع کے حوالے سے یہ ہے کہ جب سردار عثمان احمد خان بزدار صاحب سی ایم پنجاب تھے تو پنجابی لابی بھی ان پراجیکٹس کے خلاف تھی بقول ذرائع تو ان کو یہ مسئلہ تھا کہ یہ بڑے بڑے پراجیکٹس جو ہیں یہ سردار صاحب اپنے علاقے میں لے کر جا رہے ہیں ہمیں تو مطلب کچھ نہیں مل رہا بہرحال وہ تو سردار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے کہنے کا مقصد یہ جو پل ہے یہ سردار صاحب کی ناموری کے لیے سردار صاحب کی مشہوری کے لیے کے حوالے سے یہ پل بہت بڑا ٹرننگ کوئنٹ ہے الیکشن میں سردار صاحب یہ سب شو کروائیں گے کہ آپ کو جو دیا ہے باقی جو پورے سٹی کے اندر ٹاف ٹائل لگا یا سیوریج سیسٹم لگایا گیا وہ بھی سردار صاحب کی مرہون منت ہے جہاں جہاں سیوریج سیسٹم نہیں تھا جہاں جہاں مطلب پورے تونسہ کے اندر ٹاف ٹائل تو کبھی کسی نے سنی ہی نہیں تھی تو یہ بھی سردار صاحب کی کابشوں سے ہوا کہ تونسہ شریف ان کے ہلکے کے اندر جو ہے وہ انہوں نے پورا تونسہ شریف کو ٹاف ٹائل لگوائی سیوریج سیسٹم لگوایا کو سلیمان کے اندر سولر پاور لگایا کہ کو سلیمان کے جو پہاڑ کے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ بجلی مہیا ہو سکے بھارتھی کا پل بنایا مطلب یہ بہت سارے پروگرامز تھے جو ہم آپ کو ایسا ایسا جو ہے دکھائیں گے بھی سہی اور ان پر ویڈیو بنا کر آپ کو ضرور دکھائیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سردار عثمان احمد خان بزدار نے کتنے کام کی ہیں تو یہ سردار صاحب کے لیے تونسہ شریف والوں کے لیے یہ تھوڑا سا پرابلم ہے کہ اگر سردار صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے تو پل کا جو کام ہے وہ سست روی کا شکار ہے مطلب کافی عرصہ پاندرہ ہے پھر سنگڑ میں پانی آنے کی وجہ سے کام میں رکاوات آئی پھر کچھ بجٹ وغیرہ کچھ مسئلے مسائل تو سردار صاحب کے لیے یہ ایک بہت بڑا الیکشنوں کے اندر ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جب وہ الیکشن لڑیں گے تو وہ ضرور عوام دیکھے گی ان کے کاموں کو اور اس بنیاد پر لوگ انہیں ووٹ دیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ و ناصر